اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں ہم ظہور دجال کو عیسائیت اور یہودیت کے پیرائے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اہل کتاب کے پاس دجال کے بارے میں کیا موجود ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں تو یہ ان کے پاس کافی کچھ موجود ہے کہ مثال کے طور پہ گرانٹ آر جیفری نے کتاب لکھی تھی پرنسز آف ڈاکنس اس کے پیچ نمبر ٹو ہنڈرڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی آنے والی جنگ مستقبل کا خاص واقعہ ہوگا جو اس مسیح کا راستہ ہموار کرے گا جس کے ذریعے خداوند اپنے پروگرام کے مطابق مسیحی سلطنت قائم کرے گا تو یاجوج ماجوج کے اختتام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلطنت کا قائم ہونا ان کے ہاں بھی ملتا ہے تو ظہور دجال کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہودیت میں اس کے متعلق کچھ ملتا ہے یا نہیں تو یہودیت کے جو موجودہ دینی صحائف ہیں ان کا متعلق کیا جائے تو یہ بات بڑی حیران کن ہے لیکن سامنے آتی ہے کہ ان کی موجودہ کتابیں اور زخیرہ علوم مسیح کے ذکر سے جسے وہ کبھی مسایع کبھی سن اف گاڈ اور کبھی سن اف مین کہتے ہیں اسے بھرے ہوئے ہیں اور ہر قدم پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں اور ان کے لئے دعا کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے انہی باتوں کی طرف دلالت کی کہ میں وہی مسیح ہوں جس کو تم مانگا کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کچھ گراؤنڈز کے اوپر ڈینائے کر دیا کہ آپ میں یہ کالٹیز ہم نہیں پاتے جو ہمارے خیال میں مسیح میں ہونی چاہیے تو مسایع کا کونسپ جس عیاء میں بھی ہے اور پھر سن اف گاڈ کا کونسپ زبون میں بھی ہے اور سن اف مین کا کونسپ جو ہے وہ ہوئی سع میں بھی ہے اور سموئیل میں بھی ہے بہرحال اگر سرسری طور پر پورے یہودی عدب کا متعلق کیا جائے تو کسی دجال کا ذکر جو ہے وہ ہمیں اتنا نہیں ملتا یہودیت کے موجودہ صحائف میں سے صرف دانیال ہی وہ واحد کتاب ہے جس کو دی بک او ڈینیل کہتے ہیں جس میں ایسے تذکریں ملتے ہیں جن سے دجال اکبر کی کسی قدر نشاندہی ہوتی ہے جنانچہ دانیال کے باب نمبر دو آیت نمبر چالیس میں لکھا ہوا ہے اور چوتھی مملکت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی لوہے سے تو ساری چیزیں چور چور ہو جاتی ہیں لہذا جس طرح لوہے سے وہ سب کچھلی جاتی ہیں اسی طرح اس چوتھی مملکت سے سب کچھ چور چور ہو کر پس جائے گا اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقرر اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایک دور اور دوروں اور نین دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے اچھا یہ دانیال میں آتا ہے اچھا پھر ایک بادشاہ آئے گا یہ بھی دانیال میں آتا ہے جس کے لوگ بادشاہ اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا توفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور فصیلوں پر اجارنے والے مکروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اسی طرح دانیال میں ایک اور جگہ آتا ہے اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور انہوں کے اور الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے وہ واقع ہوگا تو اس طرح کی جو پیرائے میں کیونکہ آپ دیکھیں جو اہل کتاب کے ہاں جو کتاب ہے وہ بڑی پیربلز میں ہے وہ بڑی ڈائریکٹ کانورسیشن نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی لکھائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کس پیرائے میں لکھی گئی ہے تو وہ اتنی سلیس اور سیدھی زبان میں نہیں لکھی گئی اچھا جویش انسائیکلوپیڈیا میں کسی ایسے بادشاہ کے لیے جو مسیح کے خلاف اٹھکھڑا ہوگا ایرمیلس کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو کہ مخالف مسیح دجال کا متبادل ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ایرمیلس یہ جویش انسائیکلوپیڈیا کے والیوم ٹو پیج نمبر ہنڈرڈن ایٹین پہ یہ ڈیفنیشن آتی ہے کہ ایرمیلس ایک بادشاہ جو قیامت کے قریب مسیح کے مخالف جلوہ گر ہوگا مسیح کے ہاتھوں شکست کھائے گا اور اس سلسلے میں اسرائیل کو بہت زیادہ مسائب کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ ایک دوسری جگہ اسے بیلیل lawlessness کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ حلاقت کا فرزند حاوی ہو جائے گا تو حلاقت کا فرزند حاوی ہو جائے گا نفرت پھیلائے گا ایزائیں دے گا اور سب سے بڑا دغاباز شیطان خداوند کے بیٹے کی شکل میں موجز سر انجام دے گا اور زمین کے حکمران کے طور پر ان سے جرائم کا ارتکاب کرائے گا تو ہم نے دجال کے بارے میں جو پڑا ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ دجال ہی ہے جو بدبخت ایسی چیزیں کرے گا کہ لوگ اس کی طرف یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ کوئی اچھا آدمی ہے اور وہ ظلمن جبرن لوگوں کو قائل کرے گا اچھا یہودی عقائد کے مطابق وہ بدپرستی کا پرچار کرے گا یوروشلم میں داخل ہوگا اور مسیح بن جوزف کو قتل کرے گا تو یہودی دانشور کہتے ہیں کہ یہ آتا ہے گرانٹ اور جیفری نے پرنسس آف ڈاکنس کے پیج نمبر فورٹی ٹو پہ عبارت لکھی ہے کہ یہودی دانشور کہتے ہیں کہ وہ بدپرستوں کا آقا ہوگا اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایرملس ماجوج کی جنگ کے بعد یوروشلم تک پہنچے گا اور وہ پہلی یہودی مسیح بن یوسف کو قتل کرے گا تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جو تصور مسیح کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد دو مسیح ہوتے ہیں ایک مسیح ابن یوسف ہے اور دوسرا مسیح ابن داود ہے اس میں مسیح ابن یوسف کا ظہور پہلے ہوگا اور یہ آرملس کے ہاتھوں مارا جائیں گے اس کے بعد مسیح ابن داود ظاہر ہوگا جو آرملس کو قتل کریں گے تو چنانچہ جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ شاہ ارملس مقدس شہر کو فتح کرے گا سارا سامان لوٹے گا اور شہریوں کو قتل کرے گا انہی کے ساتھ یوسف کے قبیلے کا ایک آدمی مسیح بن یوسف بھی قتل ہوگا پھر یہود کے خلاف ایک عمومی مہم جلائے جائے گی اور انہیں جنگلوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کرے گا جہاں انہیں بے شمار مسائب کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ مکمل طور پر صاف ہو جائیں گے تب مسیح بن داود کا ظہور ہوگا اور وہ ارملس سے یوروشلم چھینے گا اور اسے جہنم واصل کر کے مکمل نجات دلائے گا تو ارملس کا خاتمہ کیسے ہوگا اس حوالے سے مختلف آراب آئے جاتی ہیں چند میں آپ کے سامنے ہاں ذکر کر دیتا ہوں اگین یوش انسائیکلوپیڈیا سے ہم نے استمواد حاصل کیا یہاں پہ کہ مسیح اور ایلیا ظاہر ہوں گے اور منتشر اسرائیلیوں کو اکھٹھا کریں گے اور یوروشلم کی طرف بڑھیں گے ارملس یہودیوں کے خلاف بھڑک اٹھے گا اور مسیح کی طرف پیش قدمی کرے گا لیکن اب خداوند خود ارملس کے خلاف جنگ میں حصہ لے کر اسے نیست و نابوت کر دے گا اور مسیح اپنی پھوک سے ارملس کو ہلاک کرے گا تو یہ ایک ریفرنس ہے یوش انسائیکلوپیڈیا وولیوم ٹو پیج ون ہنڈرڈن نائنٹین ایک اور ریفرنس جوش انسائیکلوپیڈیا وولیوم ایٹ پیج ون ہنڈرڈن ٹویلف پر آتا ہے کہ مسیح بن یوسف مسیح بن دعوت سے پہلے ظاہر ہوگا اور اسرائیلی قوام کو اکھٹا کر کے یوروشلم کی طرف جائے گا اور مخالف قوتوں کو قابو کرے گا حیکل کو دوبارہ تعمیر کر کے اپنی فرما روائی کا نفاس کرے گا اس کے بعد بعض افراد کی رائے کے مطابق ارملس دوسری آرہ کے مطابق یاجوج ماجوج اپنے مزبانوں کے ساتھ یوروشلم کے سامنے آئیں گے اور مسیح بن یوسف کو قتل کر دیں گے جبکہ ایک رائے میں یہ ہے مسیح بن یوسف کی لاش یوروشلم کی گلیوں میں پڑی ہوگی جبکہ دوسری رائے کے مطابق فرشتے اس کی لاش بزرگوں کی لاش کے ساتھ چھپا دیں گے جب مسیح بن دعوت آئے گا تو ان کو زندہ کرے گا دوسری فصل کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرب قیامت میں ارملس کا ظہور ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے مععود کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا تو یہ ایک خلاصہ ہے ان کانسپس کا جو ہمیں جوئیش انسائیکلپیڈیا میں ملتے ہیں یہ ان کا کانسپٹ ہے اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مسیح مععود اور دجال جو ہے یہ ایک فکری تعارض میں بھی آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پیدر پہ گرتے رہے اور مختلف تنزل پذیر حالات میں چلتے رہے یہاں تک کہ آخرکار بابل اور اسیریا کے سلطنوں نے ان کو غلام مرا کر زمین میں تتر بتر کر دیا تو انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینا شروع کی کہ خدا کی طرف سے مسیح آنے والا ہے جو ان کو اس ذلت سے نکالے گا تو اس زمن میں مسیح مععود اور اہل یہود یہ کتاب لکھی ہے اے سنگھ نے اس کے صفحہ نمبر ایٹین پہ آتا ہے ان پیشنگوئیوں کی بنیاد پر یہود کسی ایسے مسیح کے منتظر تھے جو بادشاہ ہو کر لڑے ملک فتح کرے بنی اسرائیل کو ملک ملک سے لا کر فلسطین جمع کرے اور لیکن ان کی توقعات کے برعاق جب عیسی علیہ السلام خدا کی طرف سے مسیح ہو کر آئے اور کوئی لشکر ساتھ نہ لائے تو یہودیوں نے ان کی مسیحت کو تسلیم نہ کیا اور انگار کر دی اور انہیں حلاک کرنے کے درپیہ ہو گئے اور یہی ریزن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اسی درس میں اچھا اس وقت سے آج تک دنیا بھر کے یہودی اس مسیح معود کے منتظر ہیں جس کے آنے کی خوشخبریاں ان کو دی گئی تھیں خداوند فرماتا ہے یرمیہ میں آتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں دعوت کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی اس کی ایام میں یہودہ نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا یہ ان کی دو ریاستیں تھیں سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودہ اور اسرائیل آہستہ آہستہ یہ دونوں ختم ہو گئے بہرحال تو یرمیہ میں آتا ہے اور جب یہودہ نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت ان کا لٹرچر آنے والے دور کے سوہان خوابوں سے بھرا پڑا ہے اور یہ امیت پر بیٹھے ہیں کہ مسیح معود ایک زبردست جنگی و سیاسی لیڈر ہوگا جو دریائے نیل سے فراد تک کا علاقہ جسے یہودی اپنی میراث سمجھتے ہیں اور اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جو نقشہ لگا ہوا ہے اس میں یہ علاقہ شامل ہیں انہیں واپس دلائے گا اور دنیا کے گوشے گوشے سے یہودیوں کو لاکر اس میں پھر سے جمع کرے گا جنانچہ یہودیوں اور اسرائیلی کا مستقبل اسی مسیح کے تصور کے اتگرد گھومتا ہے تو اگین ایک اور کتاب فیودر ہسٹری فیودر ہسٹری اس کو لکھا ہے گزویٹا نے وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل کا شاندار مستقبل ممسوح مسیح کے گرد گھومتا ہے جو خداوند کی طرف سے ایک نیا اور شاندار زمانہ شروع کرنے کے لیے پھیجا جائے گا اچھا تصور مسیح کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ مسیح جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی یہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی جو زبان ہے جوش لائنگویج جو ہے عبرانی جو ہے اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے مشہ اس سے ماخوز ہے ہیبرو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جو عربی میں مسح کی طرح چھونا یا ملنا یا اس طرح ہاتھ پھرنا وغیرہ کے معنی میں آتا ہے تو مسح سے مسیح نکلا ہے اور ان کے پاس عبرانی میں مشہ تو نیو کیتھلک انسائیکلوپیڈیا میں مسیح کا لفظی مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے تو نیو کیتھلک انسائیکلوپیڈیا وولیوم نائن پیج سیون ہنڈرڈ ان فورٹین کہ لفظ مسیح عبرانی زبان کے مفعول مشیح سے نکلا ہے جو تیل سے مسیح کیے ہوئے شخص کی تحسیس کرتا ہے اچھا اسی طرح جویش انسائیکلوپیڈیا وولیوم نمبر ایٹ پیج فائیو اور فائف اس کے اندر آتا ہے کہ دور مسیحائی کے مثالی بادشاہ کا نام یہ خطاب ہے تو نیم اور ٹائیل او دی آئیڈیل کنگ او دی مسیانک ایچ اچھا وکلف سنگ راقم میں اس میں لکھتے ہیں اس کے اندر اس زمین میں لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب مسیح معود اور اہل یہود اس میں لکھتے ہیں کہ دانشوروں کے خیال میں مسیح کا تصور یہودیت میں اس وقت آیا جب ان کی حکومتیں کمزور پڑھنے لگی اور ان کے بادشاہ ناکارہ ہونے لگے تو یہ خدا کے نائب بادشاہ کا تصور مستقبل میں آنے والے ایک زبردست بادشاہ کے لیے مخصوص ہو گیا جو بن اسرائیل کی کھوئی ہوئی شان و شوقت واپس دلائے گا 586 قبل مسیح یعنی سالے سلام سے قریباً 600 سال قبل یروشلم کی پہلی تباہی سے قبل یہ تصور بہت ہی زیادہ مبہم تھا اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن یروشلم کی تباہی بابل کے زمانہ ہے اسیری و جلاوتنی اور اس کے بعد یہودیوں کی سیاسی قوت ایک قصہ پانیاں ہو کر رہ گئی تو مستقبل کے اس خدا کے فرستادہ بادشاہ کا تصور جو یہودیوں کو محکومی اور زلت سے نکالے گا بہت قوت اختیار کر گیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہود نے رومی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو عوام جوک ترجوک اس کے پیچھے ہو گئے کہ اس کے یہودہ مقابی نے جب اس نے علم بغاوت اپنا بلند کیا تو اسی لئے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے اچھا بہرحال اس زمن میں کچھ اور باتیں بھی آتی ہیں جیسا سٹینڈر جویش انسائکٹوپیڈیا لکھتی ہے کہ جلاوتنی کے بعد عالمگیر حکومت الہی کی پیغمبرانہ بصیرت کو دعوت کے گھرانے کے جانشین کے ساتھ بنسلک کر دیا گیا جو خداون کا ممسوخ ہوگا تو اولاد دعوت میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بادشاہ پیدا ہوگا اسی دور محکومی مرتب ہونے والی کتاب میں اس آئیندہ آنے والے مسیح اور اس کے ہاتھوں بد کردار رہوں اور یہوریوں کے دشمنوں کی شکست اور الہی حکومت کے قیام کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے جس کو یسیعہ میں اور اسمعیل میں اور ذکریہ میں مختلف پیرائے میں نقل کیا گیا ہے یسیعہ کی عبارت لیتے ہیں کہ دیکھو ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزاد عدالت سے حکمرانی کریں گے اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند اور ماندگی کی زمین میں چٹان کے سائے کی مانند ہوگا اور اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کی کان شنوا نہ ہوں گے جلد باس کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صرف بولنے میں مستعد ہوگی پھر اس مویل میں آتا ہے کہ خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا اور وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور ممسوخ کے سین کو بلند کرے گا اسے ملتی جلتی ایک اور بات ذکریہ میں آتی ہے کہ اب اے یشوع سردار ایک کاہن سنتو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمان ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں تو ان تمام پیرائے میں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں ہم نے بھی حضرت امام مہدی کے زمن میں یہی بات پڑی ہے کہ جب ان کی سلطنت قائم ہوگی تو ایسی سلطنت ہوگی کہ اس کی مثال نہ ملتی ہوگی اور ہر جگہ انصاف قائم ہوگا تو وہ انصاف قائم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد امام مہدی کے زمانے میں بہرحال مسیح مععود کی امید کے بارے میں اس یاد دہانی کے علاوہ بھی اللہ نے اپنے انبیاء کرام کی وساطت سے بنی اسرائیل کو ان کے بارے میں بتایا ہے اور بتاتا رہا تاکہ جب آپ مبوس ہوں تو انہیں سمجھنے میں غلطی نہ لگے مثلا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ مسیح مععود کس خاندان میں جنم لیں گے چنانچہ حضرت یسعیہ نے فرمایا سی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی جناب یسی حضرت دعوت کے والد گرامی تھے اور جیسا کہ یسوع المسیح کے نسب نامے سے ظاہر ہے کہ آپ دعوت کے خاندان سے تھے اچھا اسی طرح لوقہ میں آتا ہے لیوک جو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے اور حضرت میکہ مسیح مععود کی جنم بھومی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بیت اللحم افراتہ تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مستر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے تو یہ میکہ میں آتی ہے حضرت یسعیہ آپ کی پیدائش کے بارے میں یوں پیشن کو ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک کماری حاملہ ہوگی یعنی بیوی مریم ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام عمان غائل رکھے گی تو حضرت یرمیہ فرماتے ہیں دیکھو وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں دعوت کے لئے ایک صادق شاق پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت و صداقت کے ساتھ ہوگی اس کے ایام میں یہود نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت گئے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت اچھا یہ دونوں پیشن کوئی ہیں اس وقت پوری ہوئیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح القدس جو ہے وہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ایک بچے کی صورت میں بیوی مریم کو حمل ہوا اور بیت اللحم میں وہ پیدا ہوا یہ ساری تفصیلات تو ہمارے ہاں آتی ہیں کہ کس طرح بیوی مریم ایک کواری ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بچے کو جنا اور یہ اسی آیت کی طرف دلالت ہے جو یسعیہ میں بھی آتی ہے کہ دیکھیں ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا تو بنی اسرائیل کی تاریخ پر نظر دھڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ہی ابتلاہ میں ابتلاہ رہی اگرچہ یہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کے باعث تھا پہلے چار سو سال مصر کی غلامی میں بسر ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے آزادی حاصل کی تو چالیس برس بیابان میں سختیاں جھلتے رہے پھر جب وہ ملک مععود کنعان میں داخل ہوئے تو مقامی لوگوں سے جنگ لڑنا پڑیں انہیں صرف حضرت دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور ہی میں کچھ قدر سکن ملا جبکہ کنعان کے بیشتر علاقے ان کے قبضے میں تھے لیکن اس کے بعد جب ان میں نفاق بڑا اور سلطنت میں دو حصے تقسیم ہو گئے تو پھر انہیں جنگ و بدل کا سامنا کرنا پڑا اچھا ایسنگ لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب مسیح مععود اور اہل یہود کے پیج نمبر ایٹین پر کہ ان حالات میں جب ان کی نظر المسیح سے متعلق پیشنگ ہوئی پر پڑتی تو ان کے دنوں میں امید کی کرن جاک ہوتی مثلا جب وہ حضرت یسیعہ کی یسی کے تنے سے کنپل نکلنے کے بارے میں پڑتے کہ وہ راستی سے مسکینوں کو انصاف کرے گا تو یا جب وہ حضرت یرمیہ کی پیشنگ ہوئی پڑتے کہ خداوند فرماتا ہے میں دعوت کے لیے ایک صادق شاق پیدا کروں گا یا زکریہ نبی کے اس اعلان پر غور کرتے ہیں کہ اے بنت سہون تو نہائیت شادمان ہے اے دختر یوروشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے تو ان کے دل میں نئے جوش اور مسرر سے سرشار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایسے بادشاہ کا خواب دیکھنے لگتے ہیں جو انہیں غیر اقوام کے ظلم و تشدد سے نجات دلا کر اپنی بادشاہی قائم کرے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودہ مقابی نے رومیوں کے خلاف علم بقاوت بلند کیا تو عوام جوک در جوک اس کے پیچھے ہوئے اور جب یسو نے آسمان کی بادشاہی کے آن پہنچنے کا اعلان فرمایا جیسا کہ میفیو میں آتا ہے تو ان کی امید نئے سرے سے جاگ اٹھی اور لوگ جوک در جوک آ کے پیچھے ہو لیے میں نے امید تھی کہ آپ جلد ہی اپنے بادشاہت کا اعلان کریں گے لیکن جب انہیں یہ امید پوری ہوتی نظر نہ ہی تو انہوں نے آپ کو زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنانا چاہا لیکن یسوع المسیح یہ جان کر وہاں سے نکل گئے یہ یوں یحنہ میں یہ بات آتی ہے اچھا تاہم امید اب بھی قائم تھی چنانچہ جب یسوع المسیح جدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کی امید کو ایک نئی مہمیس لگی چنانچہ انہوں نے آپ کے راستے میں کھجور کی ڈالیاں اور کپڑے بچھائے اور پرجوش نعرے مارنے لگے ابن دعوت کو ہوشعنا مبارک ہو وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر ہوشعنا مطاب یا اچھا یحنہ نے اس کو یوں ڈیفائن کیا ہے اچھا لیکن جب یسوع المسیح نے یروشلم پہنچ کر اپنی بادشاہت کا اعلان نہ کیا تو یہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو سلیپ پر چڑھا دیا جائے یہ لوگا یعنی لیوک میں آتا ہے تو اب بنی اسرائیل کا نجات دہندہ یہ یونس عامر نے لکھی ہے اس کے صفحہ فورٹی سکس پر ایک عبارت آتی ہے کہ غالباً یہودہ اسکریوتی بھی اسی نیت کے ساتھ آپ کے حواریوں کی صفح میں شامل ہوا تھا کہ اسے توقع تھی کہ المسیح رومی حکومت کا تختہ اُلٹ کر اپنی بادشاہی کا اعلان کریں گے لیکن جب اس کی امید بر نہ آئی تو اس نے غداری کر کے آپ کو پکڑوا دیا اچھا اسی طرح یہود نے حضرت مسیح کا انکار کیوں کیا اس زمین میں اسرائیلیوں نے اپنے مسیحہ اور مخلصی دھندہ کور کو رد کیا اور اس کی چند ایک وجوہات یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب بنی اسرائیل نے یسیہ اور یرمی اور زکریہ ان تمام بابوں میں مختلف آیتوں کا متعلق کیا تو ان کے دل میں ایک نئی شادمانی آئی وہ ایک ایسے بادشاہ کا خواب دیکھنے لگے جو رومیوں کا تختہ الٹے گا لہذا جب مسیح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے تو انہیں ایسے لگا کہ گویا اب وہ بادشاہی قائم ہوگی اس امید میں ان کے ساتھ چلے لیکن وہ انتظار نہ کر سکے بے سبرے ہو گئے اور وہ نے ان کو زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنانا چاہا لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو یحنیٰ میں یوں آتا ہے اسی طرح کلمت اللہ المسیح نے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا یہ مرقص میں آتا ہے چونکہ یہودی کٹر معاہد تھے اس لیے انہوں نے فوراً اس دعویٰ کو کفر کا نام دیا ابن خدا ہونے کا دعویٰ یہ ظاہر کرتا تھا کہ آپ الہی ذات ہیں اور یہی حقیقت آپ انہیں سکھانا چاہتے تھے آپ نے فرمایا میں اور باپ ایک ہیں باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں یحنیٰ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا یحنیٰ چونکہ یہودی المسیح کو محض ایک آدمی یعنی بشر سمجھتے تھے یحنیٰ لکھتے ہیں اور یہ ساری باتیں میں آپ کو ان کی کتابوں سے دے رہا ہوں یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں یہ ان کی آپس کی عقائد ہیں اس لیے میں ان کے کتابوں کے ریفنسز بھی دے رہا ہوں تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہودی کیونکہ مسیح کو محض ایک آدمی یعنی بشر سمجھتے تھے اور عیسائی جو کانسپٹ ہے ان کے مطابقوں کہتے ہیں اور کسی بشر کے لیے ایسا دعویٰ کرنا ازروع شریعت کفر تھا یہودیوں کے نزدیک بھی اس کی سزا موت یعنی سنگسار تھی تو اس کو احبار لکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے پیلاتس کے عدالت میں ابناللہ پر یہ الزام معاید کیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا تو یوحنہ اس کو یوں لکھتے ہیں اچھا اسی ذرا وہ یہ بھی ایک وجہ لکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے یسر دعویٰ کیا کہ آپ کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس کو میتھیوز لکھتے ہیں بلکہ اہل یہود کی روبرو گناہگاروں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا مرقص لکھتے ہیں تو سن کر ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور کہنے لگے کہ کفر بگتا ہے گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے خدا کے تو مرقص نے یہ بھی لکھا ہے اچھا سبت یعنی ہفتے کا ساتھ ماہ دن یہودیوں کے لئے آرام اور پرستش کا دن مقرر تھا استثناء سنت کے حکم کی خلاف برجی کی سزا بوت تھی گنتی میں آتا ہے یہ بات یہ کتابوں کے نام ہیں ان کے جو تورات ہے یا تورات کے بعد جو زبور ہے اس طرح جو اول تیسٹمن ہے اس کی کتابیں استثناء گنتی اس طرح گئے تھے نمبرز گنتی اس نمبرز اچھا اسی طرح جو ہے لیکن ایک اور چکاہ آتا ہے لوقہ میں یہ نیو تیسٹمن ہے جس کو عیسائی بانتے ہیں لیکن جب المسیح نے سبت کے روز بیواروں کو شفا بخشی تو یہودی قوم نے فوراً آپ پر سبت توڑنے کا الزام لگا دیا یہودیوں کے نزدیک بنی اسرائیل خدا کی برگزیدہ اور افضل ترین قوم ہیں جب عیسی علیہ السلام نے غیر اقوام کو تعلیم دی ان کے بیواروں کو شفا بخشی اور وہ آپ پر ایمان بھی لائے جیسا کہ ہمیں لوک اور یوحنہ میں اس کے ریفرنسز ملتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر یہودی بہت سٹ پٹائے اور آپ کو محصول لینے والوں کی یار کا خطاب دیا یہ میتھیو میں آتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو یہ ایسا طرز اختیار نہ کرتا تو یہ آیت بھی لوقہ میں آتی ہے لوک میں تو ان تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری ایسے چیزیں تھیں جس میں یہودی سمجھ نہیں پائے اور عقائد میں ٹکراتے رہے اور اسی لیے انہوں نے انہیں قبول نہ کیا اچھا انزامات لگاتے رہے ان پہ فتوے لگا اللہ کے نبی پہ اللہ کے رسول پہ علماء فتوے لگا رہے ہیں اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی اچھا پھر اور واقعہ یہ ہے ایک فکری بات ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہود آج بھی ایسے ہی کسی مسیح کے انتظار میں ہیں چنانچہ مسیح معود کا عقیدہ ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور اسی طرح جو ہے ہمیں اسرار عالم میں ملتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو مسیح بن کر آیا تھا اور جسے انہوں نے صلیب دے دیا تھا اور جس کے بارے مسیح اور مسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا وہ ان یہودیوں کا مخالف ہوگا اس لئے وہ مسیح نہیں دجال ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے کانسپٹ میں وہی صحیح میں عیسیٰ علیہ السلام ہی اسلمانوں میں مسیح ہیں جو واپس آئیں گے لیکن یہودی ان کو دجال کہتے ہیں اور اب کیونکہ ارچ سے زمین تک یہودیوں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اس لئے وہ ان تمام بشارتوں کے حصول کے لئے لگے ہوئے ہیں کہ جب وہ انہیں مل جائے وہ اس کو چیز کریں بہرحال ساری دنیا کی یہودی اب جس مسیح کی آمد کا انتظار اور جس کے لئے راہیں ہم وار کر رہے ہیں وہ دراصل دجال اکبر یعنی المسیح الدجال ہے جب وہ آئے گا وہ اس میں وہ چیزیں دیکھیں گے جو انہوں نے اپنے خیال میں رکھا ہوا ہے کہ مسیح ایسا ہوگا کیونکہ بظاہر یہ آیتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جائیں گے اچھا عیسائیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس تگداآ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ اسرائیل میں ایک حکومت قائم ہو یروشلب میں حکومت قائم ہو اور وہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام جو مبعوث ہوں گے تو یہ جتنے لوگ ہیں نا جو عیسائی نہیں ہیں اور وہ بنی اسرائیلی ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر مسلمان کریں گے تو اس طرح سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کا کونسپ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر سب کی اصلاح کریں گے ہمارا کونسپ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر سب کی اصلاح کریں گے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح سے مراد ان کا دین ہے اور یہودی تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں تو بہرحال یہ تمام باتیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں کیوں رکھنی ہیں تاکہ پتا چلے کہ دوسرے لوگ کس طرح سوچتے ہیں اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے اگین یہ باتیں صرف تعلیم کے لیے دی جا رہے ہیں اس لیے نہیں دی جا رہے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی رائے قائم کی جائے تاکہ ایک اوپن مائنڈڈنس آئے کہ بھئی کون کس طرح سوچتا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کون کس طرح سوچتا ہے اچھا اچھا اچھی زمین میں ایک اور آپ کو میں دیتا ہوں یعنی وہ کہتے ہیں کہ تصور مسیح یہودی تعلیمات کا نمائع پہلو ہے جسے خداوند اسرائیل کی نجات اور نیا زمانہ شروع کرنے کے لیے بھیجے گا جس میں نسل انسانی سچے خداوند کی عبادت کرے گی یہودی دانشوروں اور ربیوں نے اس عقیدے کو بہت پرحان چڑھایا ہے چنانچہ ایک بہتی مشہور یہودی دانشور ہے موسیس بی مامنس 1150 میں ان کی ڈیت ہوئی اور اس عقیدے پر اپنی پختگی کو اس الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ I believe with complete faith in the coming of the Messiah میں مسیح کی آمد پر پختہ ایمان رکھتا ہوں اور even though he tarry nevedless I await him every day that he should come اور اگر وہ دیر کرتا ہے تو بلا شبہ ہر روز اس کا منتظر ہوں کہ وہ آئے گا وہ آ پہنچے گا تو اسی طرح الہامی پیشن گوئیاں مسیح کو کیسے پہچانا جائیں اگر مسیح آج آ جائیں تو کیسے پہچانے جائیں گے کیا کوئی خاص علامات ہیں جن کی مدد سے ان کی شناخت ہوگی کہ سلسلے میں یہودی دانشور اور ربی جو ان کے ربائے ہیں جو ان کے امام ہوتے ہیں وہ اہدنامہ قدیم کی مندرجہ زیل آیات بطور علامت پہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں ایک یہ کہ مسح دیا ہوا دیکھو میرا خادم جس کو میں سمالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا یسعیہ خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا یسعیہ وہ کہتے ہیں دوسری بات کہ دعوت کی طرح شہنشاہ ہوگا تیسری بات موسیٰ کی مانند نبی ہوگا تو یہ تمام آیتیں ان کی کتابوں میں آتی ہیں کہ دعوت کی طرح شہنشاہ ہوگا یہ سموئیل میں آتی ہے آیت موسیٰ کی مانند نبی ہوگا یہ استثناء میں آتی ہے اچھا یہ وہ سیویر ہوگا وہ دختر سہیون سے کہہ دے دیکھو تیرا نجات دینے والا آتا ہے دختر سہیون سے کہہ دے تیرا نجات دینے والا آتا ہے دیکھو اس کا عجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے یہ بھی یسعیہ کی آیت ہے اچھا موجزات دیکھلانے والا ہوگا یہ بھی یسعیہ میں ہی آتی ہے اسی طرح یوروشلم اور حیکل میں داخلہ یعنی انٹرنس انٹو جیرزولم اور ٹیمپل تو دختر یوروشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں اس آیت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ ذکریہ میں آتی ہے اس کے بعد دیکھو میں نے اپنے رسولوں کو بھیجوں گا وہ میرے آگے راہ درست کرے گا اور خداون جس کے تم طالب ہو نہ کہاں اپنے حیکل میں موجود ہوگا ہاں اہد کا رسول جس کے تم عرض مند ہو آئے گا تو یہ ملاکی میں آتا ہے اچھا اسی طرح مسیح کی شناخت کے حوالے سے لویس جیکب لکھتے ہیں کہ اگر دعوت کے گھرانے سے کوئی بادشاہ ظہور کرتا ہے تو تورات پر غور غوث کرتا ہے اور اپنے باپ دادا کی طرح عوامل الہی سر انجام دیتا ہے جو دعوت نے تحریری اور زبانی تورات حاصل کیے مزید براہ وہ حیکل کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جلا وطنوں کو اسرائیل میں اکھٹا کر لیتا ہے تو بلا شبہ وہی شخص مسیح ہے تو یہ ان کی کتابوں میں بازابتہ کئی مقامات پر اور ان کے دانشوروں نے ان کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ان تمام باتوں میں بات کیے اچھا پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہودی جانشور یہ توقع رکھتے ہیں کہ مسیح موعود قیامت سے پہلے ایلیا بطور پیش رو آئیں گے جس کی وضاحت ملاکی نبی کے صحیفے میں ہوتی ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولاک دن کے آنے سے پہلے ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گی اسی طرح انسائیکلوپیڈیا آف یہ ریلیجنز میں جوئش مسیانیزم کا مقابلہ نگار اس زمن میں لکھتا ہے کہ جو آخر دنوں میں ظاہر ہوگا اور حکومت الہی کے قیام کا سلسلہ شروع کرے گا اور اسرائیل کو بحال کر کے دنیا کی مثالی سلطنت بنا دے گا پھر وہ مسیح کے دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہودی عقائد کے مطابق مسیح کے دن کی اسطلاح سے مراد وہ وقت ہے جس میں ان تمام نبوی پیشنگوئیوں کی تکمیل ہوگی تو اس زمن میں دلائل جو ہے مختلف کتابوں میں دیویشن سائکلوپیڈیا میں بھی آتے ہیں کہ وہ اہد ہوگا جس میں دعوت کے جانشین کی حکومت کے متعلق پیشنگوئیاں تابیر پائیں گی علاوہ آزین ایڈور جی 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 کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 244 پر بھی بعض عبارتیں آتی ہیں اسی طرح پرنسز آف ڈاکنس جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا گرانٹ اور جیفری وہ بھی اس بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں کہ دور مسیحائی صرف مادی لحاظ سے خوشحالی کو دور نہیں کرے گا بلکہ عام خوشحالی ہوگی اور امن ہوگا تو اگر آپ امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آپ انیلیسس کریں تو آپ کو بہت سارا یکسانیت نظر آئے گی اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ کون کس کو کتنا مانتا ہے اچھا اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقبل میں شاہ مسیح آئے گا اور دعوت کے تخت کو بحال کرے گا اس طرح وہ کہتے ہیں ارمیلس کو شکست دے گا یعنی کہ دجال کو اور تاکہ بدی کی قوتوں پر عبدی فتح حاصل ہو تو یہ بھی ایک کونسپٹ ہے وہ پیش کرتے ہیں اچھا دنیا کی تمام اقوام اسے اپنے مذہبی رہنما اور آقا تسلیم کریں گے تو یہ کونسپٹ ہمارے پاس بھی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ساری دنیا سے سارے دین ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک دین واقعی رہ جائے گا جو حق کا دین ہوگا جو وہی دین ہوگا جو آدم سے لے کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک سے تک ہر نبی نے اپنی امت کو وہی دین سکھایا ہے اللہ واحد کی عبادت اللہ اکبر اور اسی طرح حزقیل میں بھی آتا ہے کئی آیتوں میں آتا ہے کہ وہ بادشاہت کیسے ہوگی حوسیع میں آتا ہے زکریہ میں آتا ہے تو کئی آیتیں ہیں اس زمن میں ان کے پاس جو ملتی ہیں اچھا پھر مسیح کے انتقال کے بارے میں یہودی عقائد کے مطابق مسیح شیطانت شیطانیت اور استبداد سے نجات جلائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور عدالت و انصاف قائم کرے گا پھر اس کا انتقال ہو جائے گا اور ایک وارث چھوڑ جائے گا اسے بھی عام آدمی کی طرح فانی تسلیم کیا جائے گا یہ وہی شخص ہوگا جس سے سلطنت دعوت بحال ہوگی وہ وفات پا جائے گا اور اپنا ایک بیٹا بطور جانشین چھوڑ جائے گا اور وہ بھی اپنی باری پر انتقال کر جائے گا اور جانشین چھوڑ جائے گا تو اس کو ایڈویٹ جی جوڑ جی نے جیڈیزم کے مطالق جو بات لکھی ہے انہوں نے ورلڈ میں اس میں لکھتے ہیں اچھا اس کے پیج نمبر 243 پہ جیڈیزم جیڈیزم اچھا پھر ان تمام باتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس میں سے چند نکات ہیں وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی ارد موعود میں واپسی ہو چکی اور اب وہ نیکسٹ حکمت عملی کیا ہوگی کیا ان کا تھاٹ پروسس ہے وہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے یہودیوں کا خیال ہے کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ملک میں دوبارہ آباد کرے گا لیکن میں پھر اسرائیل کو اس کے مسکن میں لاؤں گا اور یہودہ کے گناہوں کا پتا نہ چلے گا کیونکہ میں جن کو باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا تو یرمیہ کی آیت ہے تو اسی طرح ان کے پاس اور بھی کئی آیتیں ہیں وہ تیمپل آف سولیمن جو حیکل سلمانی ہے اس کی رین سٹیٹمنٹ ہے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے سامنے ہیں جن کو وہ اپنا عقیدہ اور دین سمجھتے ہیں اور وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی انتظار میں ہیں تو یہ انتظار کا معاملہ جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے تو یہ چند چیزیں تھیں اس پر بہت تحقیق ہے ہم نے تو چند چیزیں اٹھائی ہیں چند کتابوں سے اٹھائی ہیں بے شمار تحقیق ہے بے شمار لکھا گیا ہے اس کے اوپر تو لیکن مختصر وقت میں اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اب ہم زیادہ تر اسی ڈیٹیل میں اگر چلے گئے تو یہ ٹاپک جو دجال کا ہم کبر کر رہے ہیں تو پھر اس کو کوئی اور انگل مل جائے گا the point was کہ ہم اہل کتاب کے پاس سے بھی وہ information سامنے لے کر آئے کہ ان کے پاس دجال کا کیا concept ہے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا کیا concept ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ